نمسکار کسان بھائیوں پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل میں تو آج واپس بات کریں گے بنگا دیس بورڈر اور منڈیوں کی بارے میں کہ منڈیوں میں آج کا دن کیسا گیا کیا بہاو گیا کتنی آوک آئی ساتھ میں بنگا دیس میں بھی کس طرح کی آوک چل رہی ہے اس کے بارے میں بچرچہ کریں گے ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ بنگا دیس میں بہاو کیا گیا تیجی میں گیا یا منڈی میں گیا تو دیکھیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں منڈیوں کی تو منڈیوں کی اگر بات کرتے ہیں تو منڈیوں میں آج آوک تو تھوڑی پہلے سے کم دیکھنے کو ملی ہے پہلے سے کم آوک ہے لیکن کم آوک کے ساتھ میں بکری میں بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے مطلب آوک تو کم ہوئی ساتھ میں بکری بھی کم ہو گئی تو مطلب آوک کم بکری کم تو مطلب چیدی سی بات ریٹ بھی کم تو ریٹ بھی کم دیکھنے کو مل رہی ہے اور آوک بھی کم دیکھنے کو مل رہی ہے تو چلیے آپ کو بتائیں گے بورڈر اور منڈیوں کے بارے میں منڈیوں کی کیا خبر رہی ہے لیکن چینل پر نہ آئے کسان بھائیوں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور کسی بھائی کو ہمارے چینل کے بارے میں نہ پتا ہو تو چینل کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو سیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے منڈیوں کے بارے میں جانیں گے کہ منڈیوں میں کیا کیا بھاو چلا ہے تو منڈیوں کی اگر بات کریں تو سوپر اونین جو چلا ہے تیرہ سو سے پندرہ سو روپے چلا ہے لڈو اونین کی بات کرتے ہیں تو نو سو سے یارہ سو روپے اور گلٹا اونین کی بات کرتے ہیں تو پانچ سو سے آٹھ سو روپے سمال اونین چھوٹے اونین کی بات کرتے ہیں تو تین سو سے پانچ سو روپے مطلب ریٹ کے اندر کوئی اجافہ نہیں ہوا ہے ریٹ ویسی کی ویسی چل رہی ہے آوک کم ہونے کے باوجود بھی کیونکہ آوک کم ہوئی ہے اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی سکھ نہیں ہے لیکن آوک کے ساتھ میں بکری بھی کم ہو چکی ہے یہ تو بہت ہے کچھ منڈیوں کے اب بات کر لیتے ہیں بانگلہ دیس میں کیا ریٹ چلا ہے تو بانگلہ دیس کے اگر بات کریں تو بانگلہ دیس میں ابھی بھی تیجی برقرار ہے تیجی ویسی کی ویسی چل رہی ہے جیسی پہلے چل رہی تھی اس میں کسی طرح کا فرق نہیں آیا ساتھ میں آوک بھی بڑی ہے اگر کل کی بات کرتے ہیں نو تاریک کی تو ایک سو پچیس ٹرک سے بھی زیادہ نریات ہوا ہے بانگلہ دیس پہ آج اور ابھی بھی بیلنس میں پیسر ٹرک کھڑے ہیں اور آج کی بات کرتے ہیں دس تاریک کی تو دس تاریک کو ایک سو پیسر ٹرک اور پہنچ چکے ہیں ساتھ میں دو گارلک کے ٹرک لحسون کے ٹرک بھی آئے پہنچے ہیں ساتھ میں پانچ مرچی بھی مرچی کے ہری مرچی کے بھی ٹرک پہنچے ہیں مرچی بھی وہاں واپس سٹارٹ ہو گئی ہے آنی بیچ میں بند ہو گئی تھی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے تو اب مرچی بھی وہاں آنی چالو ہو چکی ہے اب بات کر لیتے ہیں بھاو کی کہ وہاں بورڈر پر بھاو کیا چلا ہے تو میڈیم موٹا چلا ہے ستائیس سے انتیس روپے اور سوپر گلٹا کی اگر بات کرتے ہیں تو چھبیس سے اٹھائیس روپے گیا ہے گلٹا کی اگر بات کرتے ہیں تو پچیس سے ستائیس گیا ہے گلٹا گلٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو چوبیس سے چھبیس گیا ہے اندور کا جو پیاج آ رہا ہے جو تھوڑا سا نم پیاج ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس کا ریٹ تھوڑا سا ڈاؤن ہو ہے وہ اکیس سے تیئس میں گیا ہے اندور کا پیاج باقی جگہ کا پیاج اندور کے علاوہ اور جگہ سے بھی پیاج جاتے ہیں وہاں کے پیاج تو ٹھیک ہی گئے ہیں لیکن اندور کے پیاج میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو دیکھیں دوستو یہ بھاو تھے بھگردیس بورڈروں کے ساتھ میں کچھ منڈیوں کے تو اس ویڈیو میں تو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ کیا بھاو چلے ہیں اگر اگلی کوئی ریپورٹ آتی ہے تو آپ کو ریپورٹ دیں گے کہ کس طرح کا بھاو آگے چلا ہے تین چار بجے پانچ بجے کی ریپورٹ کے اندر آپ کو دوبارہ پھر بتائیں گے کہ منڈیوں میں کیا رہا اس ویڈیو میں تو اتنا ہی کسان بھائیوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا بات